بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا دعصر وتمم لنا بالخیر یا فتح یا رب العالمین تجوید کا کورس شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے ایک سورت سورہ بکرا کی تجوید کرانی ہے اس کو تجوید سے پڑھانا ہے تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ مخارج سیکھ لیں سیئے کہ الفاظ کو علیف کو کہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے کیسے ادا کرنا ہے ان کی صفات کیا ہیں یہ ساری چیزیں آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کے لئے تجوید پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم آج پہلا جو سبق پڑھ لیتے ہیں غروف مطا کا غروف مطا کل تین ہوتے ہیں علیف 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 علیف